این ارسی آیا ایک عجیب سی ہوا پیدا ہو گئی ہے اور پیدا ہو رہی ہے اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ ابھی بھی ستر پرسنٹ مسلمان جانتی نہیں کہ این ارسی ہوتا کیا ہے اور یہ سٹیزن ایمنمنٹ بھی ہوتا کیا ہے یہ بھی ایک افسوس کی بات ہے لیکن یہاں رکھ کر ذہن یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج تمہیں اگر اس ملک سے نکال بھی دیا جائے کسی ملک سے نکال بھی دیا جائے تمہارا نام این ارسی میں نہ بھی آئے تو اللہ نے تمہیں زندگی کتنی دی ہوگی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال لیکن اس کے بعد تو تم مر کے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں ضرور ایک ملک اتا فرمائے گا اللہ تمہیں ضرور ایک زمانہ آتا فرمائے گا وہ زمانہ کونسا ہوگا وہ قبر کا زمانہ ہوگا قبر کے بعد پھر محشر قائم ہوگا تمہیں معلوم ہے میدان محشر میں بھی ایک این ارسی بل لائے جائے گا وہ این ارسی بل کیا ہوگا جن کو جنت کا ٹکٹ ملے گا ان کا نام ارسی میں شمار کیا جائے گا اور ان جن کو جنت کا ٹکٹ نہ ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے شہر بدر ہو جائیں گے ملک بدر ہو جائیں گے ان کے لیے کوئی دھگانا نہ ہوگا خطرنات وادیاں ہوں گی جہر نمتی خطرنات گھرے ہوں گے آگ ہوگی دہتی ہوئی آگ ہوگی اور وہ اپنے ملک سے اپنے دیش سے جو ہے وہ بے بہرہ ہو جائیں گے نکل جائیں گے مجھے بتاؤ آج اگر ساٹھ سالہ زندگی میں کسی کا نام ارسی میں نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کسی طرح سے گزار لے لیکن کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر گوھر کرو اگر میدان محشر میں تمہارا نام جنت والوں میں نہ آیا اور تمہیں یا ایوہ المجرمون کہہ کر پکار لیا گیا تو پھر اس دن تمہاری کنڈیشن کیا ہوگی یاد رکھو اس دن بھی آج بھی تمہیں علماء کے قیادت کی ضرورت ہے آج بھی لوگ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ آج سٹیزن امنمنٹ بھی آ گیا اناسی آ گیا تو برعلی کی خانقہ کیا کر رہی ہے مسائلی کی خانقہ کیا کر رہی ہے جن علماء کی طرف چودہ سو سال سے کبھی پلٹ کر مسلمانوں نے نہیں دیکھا آج مسلمان بھی ان کی طرف نگائے حسنت گار کے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں میں کہتا ہوں آج تمہیں علماء کا خیال کیوں آیا آج تمہیں خانقہ ہوگا خیال کیوں آیا یہ خانقہیں تو چودہ سو سال سے تمہیں پکار رہی تھی یہ مدارس تو چودہ سو سال سے تمہیں پکار رہے تھے یہ مساجد تو چودہ سو سال سے تمہیں پکار رہے تھے تم نے کبھی پلٹ کر معزم کی آواز پر لبیغ نہ کہا تم نے کبھی پلٹ کر علماء کی آواز پر لبیغ نہ کہا آج تمہیں ملک سے نکالا جانے لگا تو تمہیں علماء یاد آنے لگی علماء کی خامیہ یاد آنے لگی میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ قوم کا سب سے بڑا دوغلا تھن ہے کہ جب علماء انہیں دین کے لیے بناتے تھے تو یہ علماء سے دور بھاگتے تھے اب جب دنیا کی ضرورت پڑی تو علماء کا سامنے کرنے لگے میں کہتا ہوں آج بھی تمہیں علماء کی ضرورت ہے آج بھی تمہیں دنیا کا کوئی لیڈر نہیں بچا سکتا تمہارا کوئی نیتا نہیں بچا سکتا تمہارا کوئی جو ہے وہ ودھائت نہیں بچا سکتا اگر تمہیں کوئی بچائے گا تو اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ جانے رحمت کے بارسین بچائیں گے ان کے قائدین بچائیں گے اور امت کا نجہوان بچائیں گے یہ تو آج دنیا کی بار ہے لیکن یاد رکھنا اس دنیا کی بار چھوڑو میدان محشر میں بھی اگر کوئی تمہیں بچانے والا ہوگا اگر کوئی تمہیں جنت کا ٹکر دلانے والا ہوگا تو وہ تمہارے یہ پڑھے لکھے انجینئر نہیں ہوں گے یہ پڑھے لکھے داکٹر نہیں ہوں گے یہ پڑھے لنگیوں میں مدرسے میں دھومنے والے طلبہ مدرسے قیم حاصل کرنے والے طلبہ اللہ حریر کو میدان محشر میں تمہاری تیانتات فرمائے گا تمہاری سر پڑھا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت مسلکے آمہ حسرت مشنے گاؤسر مدر سیدہ تلیہ سائم کبدا نارے تکبیر نارے رسالت جو سکتا ہے آپ کو میری بات فالتو لگے یہ تو علماء کا کام ہے اپنی فضیلت بیان کرنا لیکن سن لو میں اپنی فضیلت خود سے بیان نہیں کرتا علماء کی فضیلت خود سے بیان نہیں کرتا میں خود بیان نہیں کرتا ارے یہ فضیلت تو مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے یہ فضیلت تو اللہ نے بیان فرمائی ہے صحابہ نے بیان فرمائی ہے غسل آزم نے بیان فرمائی ہے جو علم حاصل کرتا ہے دنیا کی جو علم حاصل کرتا ہے دین کی فلاح کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے قوم کی فلاح کے لیے اللہ اسے بھی کامیاب کرتا ہے اس کے صدقے میں اس کے ماں باپ کو بھی کامیاب کرتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دین کا علم دیجئے علم قرآن دیجئے اور یاد رکھو ہمیشہ یاد رکھو کہ کبھی بھی آپ کے بچے اس وقت تک حاکم نہیں بن سکتے جب تک یہ دین کا علم نہ حاصل کریں انجینئر بن سکتے ہیں ڈاکٹر بن سکتے ہیں جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایمپلائیز بن سکتے ہیں غلام بن سکتے ہیں بادشاہ نہیں بن سکتے ہیں بادشاہ بنانے بایا علم اللہ کی سکھ یہ قسم فقط قرآن کا ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے گا اللہ اسی کو بادشاہ بنائے گا اور وہی بادشاہ ہوگا بادشاہ یہ یہی علم دلائے کیونکہ جو کتاب جس کو بادشاہی حاصل ہو پھر وہی کتاب پڑھ کے انسان بادشاہ بنائے گا اسی کتاب کی فضیرت ہے کہ اللہ اس کو پڑھنے والوں کو یہ فضل عطا فرماتا ہے اس لیے اپنے بچوں کو یہ سوچ کر علم آج دلو جو لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے تھے اللہ نے بادشاہی ان کی نصبوں میں ڈالی تھی اور وہ بادشاہ ہوتے تھے حاکم ہوتے تھے حضرت جناب شاہ جہاں نے اپنے بچے حضرت عورنزید کو قرآن کا علم دیا وہ چاہتے تو اسے بہت بڑا سائنس نہ بنا سکتے تھے وہ چاہتے بہت بڑا فلسفی بناتے تھے کچھ بھی بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے سب سے پہلے جس تعلیم کا انتظام کیا وہ قرآن کی تعلیم تھا ایک واقعہ نہیں ہے میں ہزاروں بادشاہوں کی تاریخ بتاؤں گا سیکڑوں بادشاہوں کی جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا علم دیا کیسے علم دیا حضرت نور الدین زندی کی تاریخ اٹھاؤ حضرت سلطان صلاح الدین عیوبی کی تاریخ اٹھاؤ حضرت غیاس الدین بلبند کی تاریخ اٹھاؤ حضرت جناب شاہ جہاں کی تاریخ اٹھاؤ پھر حضرت اورنزید کی تاریخ اٹھاؤ تمہیں پتا چلے گا ہر بادشاہ نے اپنے بچوں کو قرآن کا علم دیا یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کر انسان بادشاہت کے لائق بنتا جس کو سمجھ میں آتا ہے میں بادشاہی کیسے کرنی ہے ورنہ جو قرآن نہیں پڑتا بادشاہ بننے کی بات تو چھوڑو وہ اچھا غلام بھی نہیں بن سکتا وہ تو ڈرپوک اور مزدر بلتا ہے دیکھو مسلمانوں کی کندیشن کیا ہے ان کے ایمان کا تقاضی یہ تو نہیں تھا آج ہماری کندیشن یہ ہے اور آپ کے اور ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم اپنے حق کے لئے بھی آواز بلند کرتے ہوئے ہزار مرتبہ سوچتے ہیں ہزار بار سوچتے ہیں کہ ہم یہ آواز بلند کریں بھی یا نہ کریں اور ہمیں جو آواز بلند کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی راجعوں کی جروتیاں ہماری قوم کی تعداد اور ان کی اکثریت اور ان کی بھیڑ پر سیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیے قوم مسلم کی یہ بزدلی اور ان کی گلتی ہوئی قدریں کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ یہ قوم علم سے دور ہو گئی قرآن سے دور ہو گئی اس قوم کا تعلق قرآن سے ٹوٹ چکا ہے اگر تمہارا تعلق قرآن سے مضبوط ہوتا اللہ کی عزت کی قسم تم کبھی ناکامیاب نہ ہوتے تم کبھی بزدل اور ڈرپوک نہ ہوتے لیکن تمہاری گرتی ہوئی قدریں اور تمہاری بزدلی اور ڈرپوکی اس بات تو درسا کی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ تمہارا تعلق قرآن سے ٹوٹ چکا ہے تمہارا تعلق قرآن سے رونی ہے جو ہونا چاہئے اس لئے ہم بزدل بھی ہیں ڈرپوک بھی ہیں اور یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر دیرے دیرے گھر کرتی جا رہی ہیں اور ہم اور اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں اور یاد رکھئے گا میں یہ بات صرف آپ سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے قرآن کا علم حاصل نہیں کیا ہے اپنے بچوں کو قرآن کا علم حاصل کرا دو ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم عالم بنے تب جا کے کچھ بدلاؤ پیدا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم مختی بن جائے تب جا کے کوئی ترمیم کو جو ہے وہ بدلاؤ آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ پوری قوم جاگتی ہے تب کوئی انقلاب آتا ہے نہیں نہیں قوم تو ہمیشہ سوئی رہتی ہے بس ایک غریب نباز آتا ہے انقلاب میں ہمیشہ سوئی رہتی ہے بس ایک غوث العظم پیدا ہوتا ہے انقلاب آجاتا ہے اس لئے اپنے بچوں کو عیم دو نجانے کون غلام غوث العظم ہو جائے نجانے کون جانشین غوث العظم ہو جائے اور اللہ کی ست کی قسم ان دھونگیوں کے چکل میں نہ رہو جس دن تمہیں واقعی خوصل عظم کا خلیفہ ملے گا تمہاری صدقی بھی بدن دے گا تمہاری آخرت بھی بدن دے گا نارے تکبیر نارے بسانت فسنکِ آلہ حضرت نارے تکبیر قرآن کا علم دیجئے اپنے بچوں کو اور ارادہ کر کے پڑھاؤ کہ ہمیں اپنے بچوں کو ولی بنانا ہے یہ ارادہ کرو دل میں صرف یہ نہ سوچا کرو کہ حافظ بنانا ہے قرآن کا قاری بنانا ہے عالم بنانا ہے ارادہ کرو دل میں ارے ارادہ کر کے تو دیکھو اللہ جو چاہے عطا فرما دے ارادہ کرو کہ اے میرے مولا ہم اپنے بچوں کو اس لیے پڑھا رہے تاکہ یہ اللہ کے ولی تیرے ولی بن جائیں تم آج لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آئی ایس بنائیے آئی پی ایس بنائیے میں تردید نہیں کرتا تنقید نہیں کرتا تنقید نہیں کرتا کوئی بات نہیں کرتا لیکن ذہن دیتا ہوں تمہارا ذہن اس بات کی طرف تو گیا کہ بچوں کو آئی پی ایس بنائیے بچوں کو آئی ایس بنائیے بچوں کو کانسٹیشن پڑھائیے بچوں کو لوگ پڑھائیے انہیں الیل بھی کرائیے تاکہ بچے قانون جان سکیں تاکہ بچے جو ہے وہ دھارائیں جان سکیں تاکہ بچے جو ہے وہ آرٹیکلز جان سکیں تاکہ بچے جو ہے وہ میڈیا سے بات کر سکیں میں تمہاری جو ہے وہ کم علمی اور تمہاری خراب سوچ پر جو ہے وہ نوہ کرتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے کہ تم کہتے ہو بچوں کو آئیس بناو تو کامیابی ملے گی تم کہتے ہو بچوں کو آئیس بناو تو کامیابی ملے گی میں نہیں کہتا اللہ کا کلام کہتا ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْتُمْ مُومِنِينَ بچوں کو مومن بناو تو کامیابی ملے گی اب مجھے بتاؤ تمہارا فارمولہ زیادہ اچھا ہے یا قرآن کا فارمولہ زیادہ اچھا ہے مجھے بتاؤ تمہارا فارمولہ زیادہ اچھا ہے یا حدیث کا فارمولہ زیادہ اچھا ہے کوئی چارہ تمہیں نہیں مل سکتا اگر صرف دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر کل قوم عالم ہوتی اور کل قوم بادشاہ بنتی تو سائنس دا کبھی دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں نہ مارے جاتے کبھی فرسٹ بول وار میں اس طرح سائنس کو شکست نہ ہوتی اگر تعلیم سے صرف جو ہے وہ کامیابی حاصل کی جاتی تو ایسا ممکن نہیں تھا میرے بھائیوں صرف تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ کی خشیت پیدا نہ ہو اللہ کا خوف پیدا نہ ہو مصطفی جانے رحمت کا عشق نہ پیدا ہو ماں باپ کی عظمت کی پہلو دیل میں اجادر نہ ہو اور یہ تمہیں کہاں ملے گا مدال سے کچھ کچھ کھانے ملے گا جب تمہارے بچے وہاں پڑھیں گے چاہے ان کا لبات جو بھی ہوگا ان کا پہناوہ جو بھی ہوگا ان کا کھانا جو بھی ہوگا لیکن جس دن خلوص کے ساتھ وہ بچے مدرسے سے پڑھ کر باہر نکلیں گے انہیں کچھ ملے نہ ملے اللہ کی طرف سے ایک تاج ضرور اتا فرمایا جائے گا اور ضرور اس کی کامیابی کا سیدہ تمہارے ساتھ اس لیے بچوں کو بس اسی بات پر میں فقط زور دے رہا ہوں آج کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیے انہیں عالم قرآن بنائیے اور علم قرآن دیجئے ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیر کرتا ہوں خدارہ انہیں بچوں کو قرآن کا عم دیجئے خدارہ انہیں قرآن کا عم دیجئے اور ڈرپوک نہ بنیے بستل نہ بنیے حضور غوصل آزم کے مرید ہیں نعرہ لگانے والوں کی شان دیکھو اس طرح چیخ چیخ کے نعرہ لگاتے حضور غوصل آزم نے کہا مریدی لا تخف مریدی لا تخف مریدی لا تخف ارے لا تخف کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ بس جنت کا ہمیں کوئی تینشن نہیں جنت جہنم کا کوئی خوف نہیں مطلب یہ نہیں تھا مطلب یہ تھا کہ اپنے قلیجے کو خدا کے خوف سے اس طرح بھر دو کہ دنیا کے سارے خوف تمہارے دن سے نکل جائیں جب اللہ کی خشیت آتی تو تمہارے خلیجے سے خود بخود سارے خوف نکل جاتے لیکن اللہ کی خشیت تو آئی نہیں تو اب تمہیں خوف کیسا آتا ہے کبھی اناسی کا خوف ہے کبھی سٹیزن ایمنمنڈ بی کا خوف ہے کبھی جو ہے وہ چپل طلاق کا خوف ہے کبھی جو ہے وارٹیکل تین سو ستر کا خوف ہے بے شمار خوف ہے ایک دل ہے ارے ایک خوف پیدا کرتے اللہ کا پھر کسی خوف کی ضرورت نہیں تھی سارے خوف نکل جاتے اللہ تمہیں نگر اور بہادر بنا دیتا یاد رکھو مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا مومن کبھی ڈر پوک نہیں ہوتا مومن کبھی جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا مومنوں کی یہ شان نہیں ہوتی میرے بھائیوں اپنی ایمان کو دوبارہ زندہ کرو موت سے نفرت نہ کرو موت ہر شخص کو ایک دن آدھی ہے موت سے کسی کو رستگالی نہیں ہے ہر بندے کو مرنا ہے ہر بندہ ملے گا بس فرق اتنا ہے کہ کون دین کے لیے مرتا ہے دین پر مرنے والوں کی اتعداد بھی نوٹ کی جاتی ہے فرق صرف اتنا ہے جو مال کے لیے مرتا ہے جو اولاد کے لیے مرتا ہے جو جائداد حکومت کے لیے مرتا ہے اس کا نام فرعونوں میں لکھا جاتا ہے اور جو دین کے لیے مرتا ہے جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے اس کا نام امام حسین بسط میں لکھا جاتا ہے ان کو پیرشت میں لکھا جاتا ہے اس لیے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تیار رہو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہر لمحہ تیار رہو اپنی گزدری اور اپنی ڈر کو خوف کو دل سے نکال دو تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس نے ہمیں بہادری کا پیغام دیا میرے آقا سربردعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے موقع پر ایک دراز گوش کے اوپر سفر فرماتے تھے اس پر سوار ہوتے تھے دراز گوش اس کو کہتے ہیں حضور سے نسبت نہ ہو تو اسے خچر اور گدھا کہیں گے لیکن حضور سے نسبت ہے اس لیے اسے دراز گوش کہتے ہیں وہ گدھا وہ خچر جس پر حضور تشریف فرما ہوتے سواری کرتے جو خچر ہوتا ہے وہ بہت سوار سے چلتا ہے اور خاص طور پر جو سفید خچر ہو وہ پھر اور سست ہوتا ہے جنگ میں لوگ تیز رفتار گوڑے استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو جنگ میں سست رفتار سواری پر سوار ہوتے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سفید دراز گوش پر سوار ہوتے آخر وجہ کیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیز رفتار گوڑوں پر وہ سوار ہوتے ہیں جنہیں میدان سے پھائنے کا خدشہ لگا ہوتا ہے ہم اس لیے سست رفتار گوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تاکہ ہم میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں ہم تو پہلی سخت مقاملہ تک ملے ہیں اس لیے تم کیسے اتنے گھر پوک ہو سکتے ہو تم کیسے ترے گھر پوک ہو سکتے ہو آج تم مزے میں ہو آج تم مزے کی مین سو رہے ہو لیکن تمہیں اندازہ نہیں ہے کشمیر میں کچھنے والے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں آسم میں پرشان ہونے والے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں اس لیے اٹھو اور آواز فلند کرو اور آواز فلند کر کے پکارو اور آقا کی بارگاہ میں اپنی گھر پکار کرو اور پکار کے کہو میں مجرم ہوں آقا مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا وجہ کھانے والے یاد رکھو دنیا کے قوانین اور دنیا کی دنیا میں کوئی ماں اپنے سینے میں وہ دودھ نہیں لائی جو اپنے بیٹے کو پلا دے اور وہ اسلام کو گرا دے خدا کی عزت کی قسم دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اسلام کے قانون سے پکرا جائے اسلام کے قانون کو توڑ دے ایسا نہیں ہو سکتا اسلام کے قانون کی حفاظت اللہ نے لی ہے اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے اس لیے میرے بھائیوں اپنے دل سے ڈر نکالو خوف نکالو بجدری نکالو اور موت سے نفرت کرنا نکال دو موت سے محبت کرنا جس دن تم نے سیکھ لیا اللہ کی حفظ کی قسم اللہ کامیابی تمہارا مقدر کر دے گا اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا اتنی بات میں نے کہہ دی یہ سب علم سے حاصل ہوگی جب تک علم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا قرآن نے خود ذابطہ فکس کیا ہے انما یخش اللہ من عبادی علماء اللہ سے وحی ڈرتا ہے جو عالم دین ہوتا ہے حق وحی ادا کرتا ہے جو عالم ہوتا ہے اس لیے اللہ سے ڈرنے کے لیے علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے بار بار حضور غوث العظم نے فرمایا اپنی تصنیفات میں اپنی تقریروں میں اپنی تحریف میں سب سے بڑا کام حضور غوث العظم نے فرمایا چہرہ تمہارا نورانی یا عبدال قادر جیرانی یا پران تمہاری پیشانی یا عبدال قادر جیرانی یا عبدال قادر جیرانی